السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مسلمان ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی مرتبہ قرآن تو پڑھ لینا چاہیے کہ آیتیں سن کر کے اندازہ ہو جائے کہ کون سے سورہ کی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہی ہی نہیں اتنا ہم ساٹھ سال کے ہوں تو ساٹھ مرتبہ ہم قرآن نہیں بڑھواتے یہ بڑی افسوس کی بات تو سورت الشعارہ کی یہ آیت ہیں شاعر کی جمع شعارہ انیسوے پارے کے اندر یہ سورہ ہے اور اگر رکو کے حساب سے بات کیا جائے تو مکمل ایک رکو آپ نے نماز کے اندر سمات کیا ہے دوسرا سوال آپ سے میں کروں گا کہ ان آیتوں میں کس پیغمبر کا اللہ نے ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا اس لیے اندازہ اتنا ہونا چاہیے ورنہ لوگ نماز میں امام تلاوت کر رہا پیچھے سوچ رہے ہوتے ہیں کم از کم نماز کے بعد اگر پوچھ لیا جائے کہ کون سی آیتیں پڑھی گئی ہیں تو اتنا تو ہمیں نماز میں حاضر ہونا چاہیے کہ ہم بتا لے جائیں کہ کون سی آیتیں اور کون سی سورہ جو ہے پڑھی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان آیتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں سے پوچھا کہ یہ جن کی تمہیں عبادتیں کرتے ہو جن کے سامنے جھکتے ہو یہ سارا کام کرتے ہو تو بتاؤ کچھ فائدہ بھی ملتا ہے کچھ نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں یہ تم انہیں پکارتے ہو کیا تمہاری بات کو سنتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا نہیں بس ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پائے اس لئے ہم کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری بات یہ اگر ہے تو سنو کیا کہا یہ سب میرے دشمن ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں پھر توحید کا اعلان کیا اور توحید کے اعلان میں اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا کیا تعارف پیش کیا میرا اللہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد راستہ کون دکھاتا ہے وہی دکھاتا ہے والذی ہوا یتعیمونی ویسقین کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی کس پر ہے اسی پر وَإِذَا مَرِزْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے حالانکہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے لیکن عدب کا تقاضہ کیا ہے اس کو اللہ سے نہ جوڑا جائے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِين جب شفا کی بات آئی تو کس سے جوڑا پھر سے اللہ سے یہ عدب ہے اللہ رب العالمین کا یہ عدب ہے ہمیں اللہ کا عدب کرنا چاہیے اور یہ چیزیں سیکھنا چاہیے تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے پھر آگے کیا کہا وَالَّذِي يُمِیتُونِي ثُمَّ يُحِين جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ اور جس کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ مجھے کیا کرے گا اَنْ يَغْفِرْ عَلِي کیا کرے گا مجھے ماف کر دے گا میرے گناہوں کو ماف کر دے گا کب خیامت کے دی اب جب اللہ کا تذکرہ آیا تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے دعا کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینے کی ہمیں ایک نصیت کی گئی اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجی جب اللہ کا تعروف پیش کیا تو فوراً اللہ سے دعا بھی کیا کیا رَبِّ حَبْلِ حُکْمَ اَلَّا مُجھے مجھے حُکْمَ اتا کر دے یعنی فیصلے کی طاقت اتا کر دے وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما اور آگے کیا کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے بعد آنے والے لوگوں میں اے اللہ میری عزت میرا نام لوگوں کی زبان پر جاری کر دے کیا بتا چلا نیک نامی کوئی بری چیز نہیں ہے شہرت کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ لوگ کریں لیکن یہ شہرت برائی کے ساتھ نہیں ہونی چاہے شہرت اچھائی کے ساتھ ہونی چاہے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہے تو کہا کہ میرا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری کر دے وَجْعَلْ لِي مِنْ وَارَسَتِ جَنَّتِ النَّعِيمَ اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے نبی ہیں لیکن کوئی گھمن نہیں ہم نمازی بن جائیں تو غیر نمازیوں پر ہم جو ہے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ہمارے الفاظ الگ ہو جاتے ہیں ہمارے جملے الگ ہو جاتے ہیں اور کیا کہا وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّتِ وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ اور اے اللہ میرے اببا کو معاف کر دینا وہ گمراہوں میں سے یہ پہلے کی بات ہے بعد میں جب اللہ نے منع کر دیا تو باپ کی مغفرت کا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور اللہ قیامت کے دن مجھے رسوہ نہ کرنا کونسا قیامت کے دن يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ قیامت کا دن جس دن کوئی مال اور اولاد کسی کو فائدہ نہیں دینے ہاں فائدہ کس کو ملے گا منع تاللہ جو اللہ کے پاس آئے گا کیسے بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سلامتی والا دل لے کر قلبِ سلیم لے کر یعنی ایسا دل جو کفر سے شرک سے برائیوں سے اور دیگر تمام تر بری چیزوں سے پاک ایسا بندہ ہی کامیاب ہوگا تو توحید کا اعلان کیا توحید کے اعلان کے زمن میں اللہ کا تعارف پیش کیا اور اس زمن میں اللہ رب العالمین سے دعا ماد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے تقاضہ بھی کیا یہ ایک بات دوسری بات جو اگلے حصے میں ہے جس کو آپ نے دوسری رکعت میں سمات کیا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جنت کا جہنم ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر توحید والا ہے ایک بندہ کفر اور شرک والا ہے تو قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب ہوگا اب حساب و کتاب جب ہوگا تو اللہ تعالی متقیوں کو جنت میں ڈال دے گا اور گمراہوں کو نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا اچھا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے بلکہ اس سے پہلے گمراہوں کے لئے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اور اللہ کہے گا وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ بِن دُولِ اللَّهِ سوال ہوگا ان جہنمیوں سے گمراہوں سے بھئی وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کے عبادت کرتے تھے کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تمہارا یہ اعلان تھا کہ ہمیں بچا لیں گے دیکھو جہنم تمہارے قریب آگئی ہے کہاں ہیں یہ بچانے کیوں نہیں آرہے تمہیں حَلِيَنْسُرُونَكُمْ اَوْيَنْتَسِرُونَ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا انہیں مدد کی ضرورت ہے حَلِيَنْسُرُونَكُمْ اَوْيَنْتَسِرُونَ فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَلْغَاؤُ سارے گمراہوں کی نگاہیں جھگ جائیں گے سارے گمراہوں کی نگاہیں سر سب جھگ جائیں گے اور کیا کہیں گے تَاللَّهُ اللَّهُ کی قَسَمْ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہمیں گمراہ تھے وَمَا أَوَلْ لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور بڑے بڑے مجرموں نے ہمیں گمراہ کر دیا اصل بات جو مجھے بتلانا ہے تین حسرتیں اور تین افسوسناک باتیں وہ کہیں گے کہیں گے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ فَلَاکَ دامن پکڑ کے لٹک جائیں گے دنیا میں کہتے ہیں آخرت میں کیا کہیں گے ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں دوست جو کہہ رہا وہ کر رہے ہیں آخرت میں کیا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمِ کوئی جگری دوست کام نہیں آنے والا دنیا میں کیا سوچ رہے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا آخرت میں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے کاش ایک مرتبہ اور دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے یہ حسرتیں ہیں یہ عارضویں ہیں یہ تمنایں ہیں اللہ کیا کہتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جس کو اللہ نے اس سورہ میں کئی بار ریپیٹ کیا تقریباً چھے بار اللہ نے ریپیٹ کیا چھے بار کم از کم بلکہ سات بار بے شک اس میں نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ کیا ہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں تو چاہے مومنوں والی زندگی گزارو یا مومن کے علاوہ والی زندگی گزارو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آپ کا رب غالب ہے اور آپ کا رب کیا ہے رحم کرنے والا ہے تو میرے بھائیو ہم اور آپ اللہ کو پہچانتے ہیں توحید جانتے ہیں اللہ سے خوب خوب دعائیں ماغیں بخششیں ماغیں رحمتیں ماغیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے دنیا میں نہیں ماغا تو آپ کو حسرتوں کا عارضوں کا سامنا قیامت کے دن کرنا پڑے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کی جاننم کو دیکھ کر کہ آپ کہیں کہ ہماری یہاں سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہمارا جگری دوست کام نہیں آرہا اے کاش ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بیج دیا جائے تو وہ حسرت والا دن ہے اللہ نے اسے حسرت والا دن کہا قیامت کے دن کو اس کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی توحید کو اپنا کر کے نیکیوں کا کام کرنا چاہیے اور رب العالمین سے دعائیں ماغ کر کے اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی آفتوں سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن